شیخ حسینہ کے پاس اب ارتالیس گھنٹے ہیں ارتالیس گھنٹے میں چھوڑنا پڑ سکتا ہے ہندوستان شیخ حسینہ کو سنبال شام سے بھارت میں ہیں شیخ حسینہ ہندیا نیا بیس کے گیسٹ ہاؤز میں ہیں حسینہ یوروپ جا سکتی ہیں شیخ حسینہ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں یوروپ کے کسی دیش میں شرن ملے سکتی ہیں کس دیش میں جائیں گے اس کی جانکاری اب تک نہیں ملی ہے یوکے جانے کے راستے اب بند ہو چکے ہیں تو وہ اب یوروپ کے کسی دیش میں جا سکتی ہیں ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن ارتالیس گھنٹے میں ہی انہیں بھارت چھوڑنا ہوگا ایسا مانا جا رہا ہے سنبال شام سے ہی بھارت میں شیخ حسینہ موجود ہیں ہندیا نیئر بیس کے گیسٹ ہاؤز میں فلحال وہ رہ رہی ہیں یوروپ جا سکتی ہیں ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں شیخ حسینہ اور یوروپ کے کسی بھی دیش میں وہ پنہان دے سکتی ہیں کس دیش میں وہ جائیں گی اس کی جانکاری اب تک نہیں مل پائی ہے اس سے پہلے یوکی جانے کی ان کے بات ہو رہی تھی لیکن یوکی کی طرف سے انہیں رضا مندی نہیں ملی وہاں سے پوزیٹیو رسپونس نہیں ملا انہیں جس کے چلتے اب وہ کس دیش جاتی ہیں اس پر سب کی نظریں چکی ہوں گی آپ کو بتا دیں کہ شیخ حسینہ بانگلہ دیش چھوڑ کر بھارت آ گئی ہیں کیونکہ وہاں ان کی جان کو خطرہ تھا جو بھی تشدد وہاں پھیلا ہوا ہے اس کے مد نظر اور اس کے بعد تب سے یہی قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ آخر اب اگلا کونسا ایسا دیش ہوگا جہاں پر وہ حفاظت کے ساتھ رہ سکتی ہیں کیونکہ لگتار ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور کس ملک میں انہیں سرکشہ مل سکتی ہے یہ اہم ہے یہاں پر اور یوکی وہ جانا چاہتی ہیں لیکن فلحال یوکی جانے کے سب ہی راستے ان کے بند ہو چکے ہیں اور یورپ کے کسی دیش میں وہ پنہ لے سکتی ہیں لیکن وہ دیش کونسا ہوگا یہ ابھی تک صاف نہیں ہے بیچ میں ایسے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ فنلینڈ بھی جا سکتی ہیں لیکن اس پر بھی مہر نہیں لگ پائی اب 48 گھنٹے میں انہیں بھارت چھوڑنا ہوگا اور 48 گھنٹے کے اندر اندر بھی انہیں یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ آخر وہ کس ملک جائیں گی اور کونسا ملک تیار ہوتا ہے انہیں اپنے یہاں لینے کے لیے یہ بھی بڑا سوال ہے یہاں پر تو فلحال انہوں نے بھارت میں پنہ لی ہوئی ہے ہنڈن ایئر بیس کے گیسٹ ہاؤز میں وہ روکی ہے فلحال اور یورپ کے کسی ملک میں جا سکتی ہیں کیونکہ 48 گھنٹے کے اندر ہی انہیں بھارت چھوڑنا ہوگا اور یوکے جانے کے راستے تو ان کے سمیبند ہو چکے ہیں کیونکہ وہ چاہتی تھی یوکے جانا لندن کا رکھو کر سکتی تھی لیکن یوکے کی طرف سے انہیں پوزیٹیو رسپانس نہیں ملا جس کے چردے ابھی فلحال وہ بھارت میں ہی رہ رہی ہیں اور اب یورپ کے کسی ملک میں وہ جاتی ہیں اور یہ بھی بڑا سوال ہے جس بھی ملک میں وہ جائیں گی تو ان کی حفاظت کیا صحیح طریقے سے وہاں پر وہ پائے گی کیونکہ انہوں نے بانگلہ دیش اسی لئے چھوڑا ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا وہاں پر اور جس ملک میں وہ جاتی ہیں کیا وہاں کی سرکار انہیں پوری حفاظت دے پائے گی یہ بھی بڑا سوالیاں بنا ہوا ہے لیکن فلحال بھارت میں باحفاظت وہ رہ رہی ہیں گیسٹ ہاؤز میں ہنڈن ایئر بیس کے فلحال موجود ہے شیخ حسینہ لیکن اب اگلا ان کا کونسا دیش ہوتا ہے جہاں وہ جاتی ہیں جہاں وہ رہتی ہیں کیونکہ بانگلہ دیش تو فلحال انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور کبھی نہ جانے کی بات کہی ہے